کہ انسان کا خون لے کر آؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سبیلو خریہ سے ہوں گے آج آپ لوگوں کو اس قصے سے وہ سبت ملنے والا ہے جو شاید پہلے قصوں سے ملا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون شخص نہیں جانتا ہے ہر شخص جانتا ہے انہیں کہ ایک جنیل القدر پیغمبر اور اللہ کے رسول تھے وہ قریم اللہ تھے اللہ سے بات کرتے تھے اللہ سے کلام کرتے تھے جب ایک روز موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت ملی وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آپ اللہ سے کوہِ طور پر جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے میں کئی سالوں سے بانج ہوں مجھے کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویشٹ کیجئے گا ایک چاند سے اولاد دے دے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے کرتے آخر میں یہ الفاظ بولے کہ اللہ فلا عورت مجھے ملی تھی اس نے کہا ہے کہ میرے لئے درخواست کیجئے گا میرے لئے ریکویشٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہہ دینا کہ اس کے حق میں اولاد نہیں ہے وہ بانج ہی رہے گی اس عورت کو اولاد کا سکھ نہیں ملنے والا ہے موسیٰ علیہ السلام جب وہے دور سے لوٹ رہے تھے تو وہ عورت وہی پر انتظار کر رہی تھی چونکہ ضرورت مند تھی موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اولاد کا سکھ نہیں ملے گا تمہیں اولاد نہیں ہوگا تم بانج ہی رہو گی وہ مایوس ہو گئی دل ٹوٹ گیا چونکہ حرف آخر تھانا اللہ تعالیٰ ہی نے خود کہا تھا کہ تمہیں اولاد نہیں ہوگا اب یہ کیا کرے بچاری چلی گئی پھر موسیٰ علیہ السلام کچھ سال دو سال تین سال کے بعد کوہی تون پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے تو وہی عورت پھر ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے گود میں ایک چاند سا اولاد ہے وہ عورت آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی آپ نے تو کہا تھا کہ تمہیں اولاد کا سکھ نہیں ملنے والا ہے تمہیں اولاد نہیں ہونے والا ہے یہ دیکھو پیارا سا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سا بیٹا دیا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا تھا کہ اس عورت کو عورات کا سکھ ملنے والا نہیں ہے پھر یہ عورات کہاں سے آگئی موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ آپ نے تو فلا عورت کے بارے میں کہا تھا کہ اسے عورات کا سکھ ملنے والا نہیں ہے میں نے تو دیکھا ہے کہ اس کے گود میں ایک چاند سا بیٹا نظر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے خون کی ضرورت ہے مجھے انسان کی خون کی ضرورت ہے تم جاؤ اور انسان کا خون لے کر آؤ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں چاکو لیے اور اپنے قوموں میں گئے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی خون کی ضرورت ہے تم خون دے دو تو ایک شخص کے پاس گیا تو وہ خون نہیں دیا دوسرے شخص کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خون مانگ رہے ہیں کیا تم خون دوگے تو وہ بھی انسان بہانہ لگا کے وہاں سے سیڈ ہو گیا فی تیسرے انسان کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خون مانگ رہے ہیں تو وہ بھی انسان بھاگ گیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہر ایک کے پاس گئے کوئی بھی انسان خون دینے کے لیے تیار نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور مایوسی کے ساتھ کوئی طور پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے کہ یا اللہ کسی بھی نے خون نہیں دیا کسی انسان نے خون نہیں دیا تو راستے میں دیکھا کہ ایک درویش ایک فقیر جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا تھا اور اکیلے بلکل تنہا بیٹھا ہوا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ دنیا سے بلکل بے خبر کوئی فکر نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں چونکہ حجت مکمل ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام اس درویش اس فقیر کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے انسان کا خون مانگا ہے کیا تم اس خون کو دوگے تو وہ فقیر وہ درویش کہنے لگے ہاں ضرور دیں گے تو کہا چاکو لاؤ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کاٹ کے خون دیئے موسیٰ علیہ السلام جانے لگے خون لے کر پھر درویش بلائے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ کہا اب کیا ہوا کہا شاید کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ کا خون نہ مانگے بائیں ہاتھ کا خون مانگا ہو تو پھر اس درویش نے اس چاکو سے بائیں ہاتھ کاٹ کے اس میں سے خون نکال کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام جانے لگے پھر درویش پھر بلائے انہیں کہ اہر سنو شاید کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کا خون نہیں مانگ کر کاندھے پر کا خون مانگا ہو پھر موسیٰ علیہ السلام سے چاکو رہ کر کاندھے کا خون دیا پھر جب جانے لگے موسیٰ علیہ السلام پھر درویش بلائے پھر فقیر ان کو بلائے کہا شاید اللہ تعالیٰ بائے کاندھے کا خون نہ مانگے دائے کاندھے کا خون مانگا ہو تو پھر اس میں سے بھی کاٹ کر دیا اسی طریقے سے پاؤں سے یہاں تک کے پورے جسم سے انہوں نے خون نکال کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس خون لے کر گئے اور عرض کیا یا اللہ میں نے پورے قوم میں بھوما کسی نے بھی خون نہیں دیا میں تو بالکل مایوس ہو گیا تھا میرا دن ٹوٹ گیا تھا جب پھر میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک درویش فقیر ملا اس نے یہ سارا خون دیا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب وہ عورت کو تم نے بولا تھا کہ تمہیں اولاد کا سکھ حاصل نہیں ہے تمہیں اولاد نہیں ہوگا تم بانچ ہی رہوگی تو وہ عورت گھر نہیں گئی تھی بلکہ اس باوے کے پاس اس فقیر کے پاس اس درویش کے پاس گئی اور جب انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو میں ان کی دعا کو رد نہیں کیا میں ان کی دعا کو قبول کر کے انہیں اولاد دے دیا میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں کسی پھٹے پرانے کپڑے والوں کو دیکھ کر میلے کچھلے کپڑے والوں کو دیکھ کر کبھی بھی نیچی نگاہ سے نہیں دیکھنی چاہئے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالی سے ڈائریک کونٹیکٹ میں رہتے ہیں جو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں وہ اس کی دعا اللہ تعالی رد نہیں کرتا تو کسی کو نیچی نگاہ سے نہیں دیکھنی چاہئے آج ہمارے علیمے میں ہمارے شادی بیہاں میں اگر وہ میلے کچھلے والے کوئی شخص آ جائے تو اسے نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں انہیں سائڈ کرتے ہیں کسی کو ظاہری حالت کو دیکھ کر باطنی کا اندازہ نہیں لگانا چاہئے نہ جانے اللہ تعالی نے اس کے دل میں اور اس کا دل اللہ تعالی سے کس حد تک جڑا ہو یہ کوئی نہیں جانتا امید ہے کہ آپ سبوں کو یہ قصہ زیادہ پسند آیا ہوگا پھر ملتے ہیں اگری ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ